یہ خوبصورت سا لوگ آپ لوگ کس طرح سے اچھیو کر سکتے ہو آئی لیشز کس طرح سے اپلائے کیا ہے آئی میک اپ کس طرح سے کیا ہے میں نے آئی لینزز کون سا اپلائے کیا ہے اسلام نکو مائیو جو فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل امید کتیبل کو ٹک ٹاک ہوں گے میں ہوں جی حاجرہ اور آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی لوگ کیسے کرنا ہے سب سے بہلے آپ نے سکین کو اچھی طرح سے پرپ کر لینا ہے پرائیمر کرلے نا سکین کو یہاں پہ جو فاؤنڈیشن یوز کریں ہوں یہ ہے آپرا کوسماٹکس کی جس میں میرے بہت شیئر تھا ایف سی تری ٹوانڈی تری بہت زیدہ تین کی فاؤنڈیشن آپ لوگ اس فاؤنڈیشن تھوڑی سی یہ تھک ہے آپ لوگ اس کے اندر وانڈ ڈروپ جو ہے کسی لیکوڈ فاؤنڈیشن کا ایک کر کے اس کی مکسنگ کر کے آپ لوگ اپنے پورے فیس پہ اچھی طرح سے اپلائے کر کے اس کی بلینڈنگ کر کے اس کو اچھی طرح سیٹ کر سکتے ہو بلینڈ جو میں نے کہا تھا یہ ویٹ بیوٹی بلینڈر تھا ویٹ بیوٹی بلینڈر کے ساتھ فاؤنڈیشن بیس کچھ بھی اپلائے کرے بہت زیادہ بلینڈ ہوتی ہے اس کے بعد یہاں پہ کرسٹرائن کا لوس پاڈر یوز کر رہی ہے جس کو میں نے کھاپنی انڈر آئیز میں آپ لوگ اتنی اچھی فاؤنڈیشن جو ہے اس طرح سے بنا سکتے جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا پوری کوشش کی اس میں آپ لوگوں کو ہر چیز کی ڈیٹیل نظر آئے ڈیٹیل پتا چلے اس کے بعد سارا کچھ سیٹ کٹنے کے بعد جی میں نے آئی میکپ سٹارٹ کیا آئی میکپ میں سب سے پہلے جی آز میں آؤٹر کورنر سے سٹارٹ کر رہی ہوں میں نے یوز کیا پہ ہودہ موجی کی پیلٹ جو کہ آپ لوگوں کو بیوڈی گلیسٹ کے پیچ سے مل جائے گی آؤٹر کورنر پہ میں نے جی رکھا ایک ڈاک مرون سا شیڈ ٹھیک ہے ان کی پیلٹ میں سب سے ڈاک شیڈ یہی والا تھا اور میں نے اسی کو پک کیا اور پہلے آؤٹر کورنر پہ رکھا دے لائٹ ٹرانزیشن سوری لائٹ براؤن شیڈ کے ساتھ میں نے اس کیا جس کو کیا بلینڈ اچھی طرح سے آپ نے بلینڈنگ کرنی ہے اپ اور اپ اور ڈاون موشن میں ٹھیک ہے سرکلر موشن میں آپ نے ان باتوں کا خیال رکھنے آپ کی جب تک آئی میکپ بلینڈنگ اچھی نہیں ہوگا آپ کا آئی میکپ فلاولیس نہیں لگے گا دن یہاں پہ ایک لائٹر شیڈ لے رہی ہوں بڑے بلینڈنگ برش پہ اس کے بعد یہاں پہ اپرا کاسمیٹکس کا یہ باؤنسی شیڈ اپلائے کریں جس کا نمبر ہے 5 اس کی خوبصورتی آپ لوگ چیک کر سکتے ہو اتنا کوئی خوبصورت ہے اس کے لئے کسی گلو کی ضرورت نہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں جس آپ لوگوں نے اٹریک برش پہ یا فنگر پہ لینا اس کو اپلائے کرنا ہے اس کی ایک آپ لوگ کو بات یہ بتاتی چلوں یہاں پر کہ جب تک آپ لوگ اس کو ڈرائے نہیں ہونے دو گئی کریزز کر دے گا آپ نے آئی لٹ پہ لگایا ایک منٹ بند رکھیں گے ڈرائے ہو جاتا ہے آپ لوگ جو اپنی آئیز کھول لیں میں نے بھی اسی طرح کیا تھا یہ خراب ہوگا اگر بعد میں سمجھ آئی تو اس کو ٹھیک کیا تو ایسی چوٹی موٹی مسٹیکس جو ہوتی رہتی تو ٹینشن آپ لوگوں نے نہیں لینی ایزی ہو کے کرنا ہے اس کے بعد یہ کوئی اتنا پیارا لگ رہا تھا میری آنکھیں اتنی حسین لگ رہی تھی شیڈ جو آئی لنز اس کا تھا یہ تھا گری اتنا پوچھتے ہیں اتنا پوچھتے ہیں اتنا پوچھتے ہیں آئی لنز اس کہاں سے لیتی کیا کرتی کیا نہیں کرتی کس دن ایک ویڈیو میں بیٹھ کے آپ کے سب سوالوں کے جواب دوں گی وارٹر لنز میں سوچا آج کاجل اپلائے کرتے ہیں بڑے ٹائم موگے اپنی آنکھوں میں کاجل اپلائے نہیں کیا کیونکہ کاجل is all time my favorite کیونکہ میری آئیز میں کاجل ہی سوٹ کرتا ہے اس کے بعد یہاں پہ گولڈن شیڈ یوز کر رہی ہوں یہاں پہ نائن نمبر اس کو میں ازا ہائی لیٹر یوز کر رہی ہوں اس سے میں اپنے براو بھون کو اور کارنر کو ہائی لیٹ کر لوں گی اس کے بعد آپ اپنی خوبصورت سی آنکھوں کو مزید خوبصورت کرنے کے لیے خوبصورت سا مسکارہ اپلائے کر لیں مسکارہ اپلائے کرنا بہت امپورٹنٹ بہت زیادہ کچھ سکلز مسکارہ اپلائے نہیں کرتی ہیں اور ان کی جو فیک آئی لشز ہوتی وہ ساپرٹ لگتی ہے جو ریال ہوتی وہ ساپرٹ لگتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنے مزید اپنے فیس کو خوبصورت کرنے کے لیے پیار سا پنک پنک سا بلش آن اپلائے کر لیں دن یہاں پہ جی میں ہائی لیٹ اپلائے کر رہی ہوں مجھے اتنا خوبصورت لگ رہا تھا اگر آپ نے انسٹرگرام پہ فولو نہیں کیا لازمی کرنا وہاں پہ میں نے ٹرانسفرمیشن ویڈیو اپلائے کی ہے یہ میری فائنل لکھ آپ لوگ بس چیک کریں مزہ آگیا خیر انسٹرگرام پہ لازمی فولو کرنا ٹک ٹاک پہ بھی کر لینا اور یوٹیوب پہ اگر ابھی تک آپ لوگ نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو وہاں پہ مجھے میک شور کہ آپ لوگ لازمی سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں بتائیں لکھ کس طرح کی لگیا ہے انشاءاللہ میں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں ملوں گی نیکس مزید خوبصورت لکھ کے ساتھ مجھے اپنی دعاوں میں ہاتھ رکھے گا جی اللہ حافظ